اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے برفی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے بنانے میں آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اب ہم ایک پورٹ لے لیں گے آپ کوشش کریں کہ جس میں بھی آپ بنائیں وہ ایک نون سٹک پین ہونا چاہیے تاکہ آپ کا جو بھی مکچر ہے وہ اس میں نیچے سے چپک نہ جائے یا سٹک نہ ہو جائے جل نہ جائے آپ کے لئے اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ایک بول میں ہم دودھ دالیں گے میں نے اس میں ون اینڈ ہاف لیٹر ملک لیا ہے اور اس کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں رائے ملک کنڈنس ملک جس کو کہتے ہیں وہ ایڈ کر رہی ہوں پانچ چمچ ڈال رہی ہوں میں اس میں یہ آپ چاہیں تو اس کی جگہ آپ کھویا بھی ڈال سکتے ہیں کریم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مسئلہ کیا تھا کہ میرے پاس نہ کھویا تھا گھر میں اس چائم وہ نہ ہی کریم تھی تو میرے پاس کنڈنس ملک تھا تو میں نے وہ ڈال لیا اس میں اب آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو تھنڈے دودھ میں ڈالیں یا گرم دودھ میں ڈالیں اور یہ جیسے جیسے پکتا جائے گا یہ خود بخود دودھ میں مکس ہو جائے گا تو آپ نے بس اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے اس کو اچھے سے مکس کریں آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوئے گا کہ یہ مکس نہیں ہو رہا ہے یہ اس میں لمب آ رہے ہیں اور یہ اس طرح کا لگ رہا ہے دیکھنے میں اس میں پریشان ہونے والی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کے اندر جو نیس چیز ڈالیں گے وہ ہم ڈالیں گے چینی جو کہ میں نے آدھا کپ لی ہے آدھا کپ آپ نے چینی لینی ہے یہ بھی میں سب تھنڈے دودھ میں ڈال رہی ہوں آپ تھنڈے دودھ میں ڈالیں یا بعد میں گرم دودھ میں ڈالیں ایک ہی بات ہے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے کیونکہ ہم نے اس دودھ کو بہت زیادہ پکانا ہے اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کو ہم نے بالکل خوش کر دینا ہے بالکل ڈرائی کر دینا ہے تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی جب اتنا پک جائیں گی تو یہ خود بخود سب چیزیں جو ہے اس میں ڈیزولو ہو جائیں گی اس چیز کی آپ بالکل بھی ٹنشن نہ لیں یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس ہیا ہے آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں آپ کنڈنس ملچوہ وہ مکس ہوتا جا رہا ہے اس میں اب میں اس میں تھوڑی دو سے کہہ لیں کہ دو چھٹکیاں جو ہیں میں نے اس میں لیچی لی ہے جو میں نے خود گھر میں خود ہی گرینڈ کی ہے آپ چاہیں تو پودر فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں ثابت بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اب دودھ نے گرم ہونا شروع کر دیا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دودھ کو بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں گرم کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ گرم کرنے سے دودھ بہت جلدی ڈرائی ہو جائے گا اور وہ ہمیں ٹیکچر یا وہ ہمیں کہہ لیں جو اس کا مزہ ہے وہ نہیں آ سکے گا یہ دیکھیں دودھ جو ہے آہستہ آہستہ گھڑا ہوتا جا رہا ہے ہمیں آپ کو دکھا رہی ہیں دیکھیں کس طرح سے گھڑا ہوتا جا رہا اور میری فلیم دیکھ لیں اب یہ میں نے میڈیم فلیم پہ میں بنا رہی ہوں اس کو نہ ہائی فلیم پہ بنانا ہے اور نہ ہی بہت لو فلیم پہ بنانا ہے کہ بہت دیر ہو جائے بنانے میں اور یہ دیکھیں کافی حد تک مکس ہو رہا ہے کافی حد تک یہ دیکھیں تھک ہو رہا ہے لیکن ابھی ہمیں یہ کم ہے ابھی ہمیں اس کو مزید تھک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ اس میں مسلسل چمچ لاتے رہے آپ نے چمچ کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے یہ دیکھیں یہ اور سکھ ہو چکا ہے یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا پانچ سے دس منٹ اور لگیں گے اس کو مزید تھک کرنے پہ اور یہاں پہ بالکل بھی چمچ نہیں لانا میں بار پر آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ چمچ آپ چھوڑ دیں گے تو انہیں نیچے لگ جائے گا اور برن ہو جائے گا اور پھر اس میں سے جلے کی سمیل آئے گی جو کہ بالکل بھی اچھا ٹیس نہیں دے گی ساری محنت آپ کی خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں اب ہمارا سارا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور دودھ دیکھیں یہ کس فارم میں آ چکا ہے اب جہاں پہ ہم اپنا سٹوپ بند کر دیں گے اب ہم اس کو کسی دوسرے برطر میں ٹرانسفر کر دیں گے یہاں پہ میں نے ایک بال لے لیا ہے جو سکوئر شیپ کا ہے ریکٹنگل شیپ کا ہے میں اس میں یہ سارا مکچر ایڈ کروں گی اس کے بعد آپ اس کو اس ٹیکچر میں لے آئیں اس کو اور پریس کر لیں اچھے طریقے سے اب میں اس کے اوپر تھوڑے سے پسٹے بادام اور اس کو کیا کہتے ہیں کاجو جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا میں اوپر سے پریس کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے اس کے ساتھ چپک جائے اور اس کے بعد میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں لگ دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو پریس کر دیا ہے جی آپ نے اچھے سے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی ہمارا ڈرائی فروٹ ہے وہ اس سے اوپر سے اتر نہ جائے اب میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے اس کو میں فریزر کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو نکال کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اب ہم نے فریزر میں سے نکال لیا ہے اب میں اس کے پیسز کروں گی آپ کی مرضی پر depend کرتا ہے آپ نے کتنے پیسز بنانے ہیں چھوٹے پیسز بنانے ہیں بڑے بنانے ہیں آپ اپنی مرضی سے کار سکتے ہیں میں نے اس کے سکس پیسز بنائے ہیں آپ چاہیں تو اس کو مزید چھوٹے پیسز میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کو کٹ کے پیسز بنا کے اس کو ایک پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہماری برفی تیار ہو چکی آپ یقین کریں بزار والی برفی سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے یہ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے Thank you for watching the video